ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو جرور سے سبسکرائب کر لو اور بیل کے ایکن پر بھی جرور کلک کر لو تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے یونیورسل ویزٹ کے جانب سے ہم آپ کو پیار بڑا سلام پیش کرتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لہور کے اور اس کے آس پاس جتنے بھی دربار ہیں ہم آپ کو ایک کی کر کے دکھاتے جا رہے ہیں جیسے کہ ملتان کے دربار دکھائے اور اب لہور کے ناظرین آج جو ہم دربار ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جیسے کہ شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا ان کا نام حضرت موج میرہ موج ان کا نام تھا اور ان کا دربار بھی میرہ موج کے نام سے ہے ناظرین ان کا شجرہ نصب چکر بات کہے جائے تو ان کا شجرہ نصب آزم بخاری تکچا بولتا ہے آزم بخاری شروفی بزرگ تھے جن کی پیدائش آج سے ہزارہ ساتھ برانی تھی ان کا شجرہ نصب آزم بخاری تک جا پوائیتا ہے میرہ حسین ان کی گربات کی جائے مزید تو ان کا دربار لہور کے اندر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ان بزرگوں اور مذہبی پروفیسر سکالرٹسنگریش میں کہتے ہیں ان کا تعلق ان کی شخصیت کے بارے میں بات کی جائے یہ اللہ تعالیٰ کا ان ولیوں سے ایک تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے خوبی بادر کی اور ان کی مشہور واقعات میں جو سب سے مشہور واقعہ ہے وہ قلعہ جتوئی کا واقعہ ہے کہ کس طرح قلعہ جتوئی کو فتح کرنے میں انہوں نے روحانیت جو لوگوں کو سکھائی جو بتائی جو تعلیم و تربیہ دیا کرتے تھے قلعہ جتوئی حاصل کرنا نہائیت آسان ہو گیا بادشاہ حیران ہو گئے کہ جو کام تلوار کی نوک پر ہونا تھا وہ ان کی روحانیت نے کر دکھایا ان لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بھی بچ گئیں قلعہ جتوئی کے بارے میں ہم ڈسکرپشن کے اندر بھی لکھ دیں گے اگر آپ نے مزید قلعہ جتوئی کے بارے میں جاننا ہے تو آپ ہماری چینل کو مکمل وزٹ کریں اور ڈسکرپشن کو لازمی چیک کی جائے گا ناظری میرہ حسین موجد ریا ان کے اگر مزید بات کی جائے تو انہوں نے ہمیشہ پر امن رہنے کی تلقین کی ان کا فرمان تھا کہ تلوار کے بجائے اگر علم کی بات کی جائے پر امن کی بات کی جائے اس سے بہتر زندگی اور کوئی نہیں اور یہی بات ہے کہ یہ پوری زندگی پر امن رہے انہوں نے ہمیشہ بد نظمی اور تلوار پازن کے خلاف تھے انہوں نے ہمیشہ سادگی اور پر خلوصیت اپنائی سجد میرا موج دریا بخاری سہر وڑھ دی ان کے باڑے میں ہسٹری تو بڑپور ہے اور کالم نگار نے بہت کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ان کو دیا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں فیض صبر اللہ تقسیم کیا کرتے تھے اور بدلے میں انہوں نے آج تک کچھ نہیں لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس پیچ پر ان کی سواں عمری کے باڑے میں لکھا گیا ہے ناظرین جب بھی آپ کو لاہور کا چکر لگے تو آپ ان کے دربارے پر لازمی جائیے گا کیونکہ انہوں نے جو اپنی حیطی میں کر دکھایا ہے آج کے دور میں ہمارے لئے کرنا بہت مشکل ہے اس کے لئے بہت محنت ایمان اور مصبوتی چاہیے ناظرین یہی بات ہے کہ ان کا ریٹی دنیا تک ایک نام رہے گا ناظرین اگر ان کے بارے میں مزید بتایا جائے تو انہوں نے تعلیم و تربیت اپنے کرانے سے شروع کی اور پھر ایستہ ایستہ ان کے استاد ان کو تعلیم و تربیت دیا کرتے تھے اگر ان کی زندگی میں اگر چلوں کی بات کی جائے کہ انہوں نے پھر زندگی میں چلے ایک کٹا ہے یعنی کہ سخت گرمی میں انہوں نے ایک چلہ جو کافی لمبر اٹسے کا تھا انہوں نے کٹا اور آل تالہ کی خوبی عبادت کی اور اچھی تلیم و تربیت کے ساتھ روحانیت کے ساتھ یہ لوگوں کو دست دیا کرتے تھے اور یہی بات ہے ان کے ماننے والے کی تعداد بہت زیادہ تھی حضرت میرا حسین زنجانی ایک بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ان کا شجرہ نصب شاہ بخاری آزم تک جا پہنچتا ہے وہ شاہ آزم بخاری کا ایک بہت بڑا نام تھا لوگ آج بھی ان کے دربان میں آتے ہیں اور جاتے ہیں اسلام پیچ کرتے ہیں ناظرین یہ تھی وہ مختصر سے ہسٹری جو ہم یونیورسل وزٹ والے آپ کو دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیتی جزاک اللہ لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیجے گا اس کا نام ہے یونیورسل وزٹ جزاک اللہ کوئی بندہ اپنے چینل پر پہلی بار آیا ہے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں یہاں آپ کو انٹرسٹنڈ اور جینیل کنٹنٹ ملے گا